بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں جی میں دکھتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ کرے آپ سب خیر خیاریہ سے ہوں تو ماشاء اللہ سے جی سبو سبو کا ٹائم ہے اور سبو سبو کا منظر جو ہے نا گاؤں کا دیکھنے والا ہوتا ہے اور آز سورہ جو ہے نا ماشاء اللہ سے جی اس کو پر جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی دن سی محسوس ہو رہی ہے لیکن سبو سبو کا منظر یہاں کا دیکھنے والا ہوتا ہے جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی آن دی آئی تھی ابھی لگا لیتے ہیں جی جھاڑو اس کے بعد یہ ناشتے کی تیاری کریں گے اور سبو سبو پرندوں کی آواز اتنی پیاری لگتی جب وہ بولتے ہیں گن گناتے ہیں سبو سبو پرندے جو ساری ہوتے ہیں وہ بھی انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں پرندے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں بہت ہی زیادہ شامل ہوتے ہیں اور سبو سبو جب اٹھتے ہیں تو ان کی واض کانا میں پڑتی ہیں تو ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ واقعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو جھاڑو لگاتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں میرا پینٹ وغیرہ سارا ہی ویسے پڑا ہوا ہے کیونکہ رات کو کافی دیر تک میں کیچن کے پینٹ کو لگی رہی ہوں اور جب میں رات کو لیٹ ساؤں یا تھکی ہونا تو تب میرے گلے سے میری آواز سے محسوس ہوتا ہے میں سے بولا نہیں جاتا ہے اور ماشاءاللہ مجھے شہزا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیچن کی اتنی جو ہے وہ لکھوں تو بنا رہی ہیں سنوکہ رات کو بارش ہو جائے رات کو ایسے موسم بنا ہوا تھا لیکن یہ ہے کہ بارش نہیں آئی لیکن ہوا کافی تیز سلی رہی ہے پہلے جو میں جاڑ لوگ آ رہی تھے لیکن کافی مٹی اُبھر رہی تھے تو میں نے کہا پانی جو ہے چھڑکو مجھے لگا شاید صبح صبح نہیں ضرورت پڑھتے مجھے لگا شکریہ مجھے لگا شکریہ تو تھی جھاڑو جھاڑو جھا ہم نے لگا لے جھاڑو لگانے کے بعد ابھی گون لیتی ہیں آٹا تھنڈا 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 ابھی تک رات کو تھنڈ پڑتی ہے اور گھڑے کتنا ماشلا تھنڈا پانی ہوتا ہے باقی برتنوں کا اتنا تھنڈا پانی نہیں ہوتا اتنا کا گھڑے کا تھنڈا یا ہو جاتا ہے پانی ابھی تک عبداللہ عبدالحادی نہیں اٹھے ہیں رنگ میرا ابھی تک وہ ہی پڑا ہوا ہے مجھے فکر بھی ہے کہ جیسے انہوں نے اٹھنا ہے نا بس طب سے پہلے انہوں نے میرا پینٹ ہی گرانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشل اللہ سے آج کی صبح کا آغاز مجھے ایسا لگا جیسے بلکل نیو کچھن میں جو ہے نا وہ میں آکے بیٹھی ہوں آپ لوگوں کو کچن کی لوگوں کیسی لگ رہی ضرور بتانا ہے مجھے تو ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہی مجھے تو پیارے لگے گی کیونکہ میں اتنی زیادہ محنت چکی ہے اور تکاوٹ سجنہ اب بھی مسے بولا بھی نہیں جا رہا اور چلے ماشاءاللہ جو ہے خوبصورت لگ رہے ہیں اور میرا دل نہیں کہا رہا کم اس میں آج آگ جلالوں آگ جلائیں گے تو پھر ویسے کہ فیسے ہو جائیں گے لیکن ہانڈی روٹی تو کرنی ہے آٹا جو ہے میں نے گون لیا ہے اور صبح صبح مجھے ایک ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آگ مجھے جو ہے نا کافی تنگ کرتی ہے اور ابھی میں بنانے لگی ہوں چاہے لیکن کافی دیر سے جو ہے نا آگ جو ہے مجھے تنگ کر رہی ہے ابھی ویٹ کاری انکہ سہی تر آگ جلے نہیں تو دوما پھر جو ہے اتنا تنگ کرتا ہے آنکھ میں پڑتا رہتا ہے تو یہ ہے تازہ دودھ اور یہ والا جو دودھ ہے یہ رات کو ہم نے رکھا تھا اب اسی کی چاہے بنائیں گے رات کو میں نے ابائل کرتا رکھ دیا تھا اگر بغیر ابائل رکھوں تو دودھ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے اس لئے رات کو اچھی طرح سے انہیں دو تین ابائلے دیکھیں نا پھر رکھ لیتے ہیں رات کو پھر صبح یہ ہے کہ چاہے بن جاتی ہے رات کو چاہے نہیں بنائی کیونکہ اگر رات کو چاہے بنا لیں میں سے وہ چاہے نہیں بن دی اور بچوں کے لئے دن کو دودھ نہیں بچتا ابھی یہ جو دودھ ہے یہ میں نے بچوں کے لئے رکھا ہے عبداللہ اور عبدالحادی کے لئے دودھنا پھر وہ سارا دن بکھے ہوتے ہیں روٹی بھی صحیح طرح نہیں کھانی ہوتی انہوں نے تو میں نے کہا چاہے جو رات والا دودھ جہاں اس کے بنا لیتے ہیں چاہے اور یہ ہم بچوں کے لئے رکھ دیں گے ماشاءاللہ عبدالحادی جو ہے بھٹ کے آگے اور ماشاءاللہ خود ہی فریش ہو کے آگے یہ دیکھیں اس نے خود ہی پہنے شروع یہ چوہا کھا گیا ہے چوہی کھا گیا ہے کہ چوہ اور کیا یہ آپ کو کھون یہ مچھر نے کٹا ہے چاہے لے کوئی بات نہیں عبدالحادی ابھی اٹھا ہے اور ماشاءاللہ خود ہی وہ کہا رہا ہے میرے جوٹی کی بھی پی جہانا پیم پیم وہ ختم ہو گئی ہے کافی دن ہو گئے ہیں وہ خلاب ہو گئی ہے کیونکہ کتنے زیادہ در نہیں چلتی کونسی برینڈ کی ہے تو ان کو بڑا شوق ہے ابھی یہ پیر جہانا اپنے پاپا کے پچھے پڑ جائے گے کہ مجھے پیم پی والے جوٹی لا کے دیں کیونکہ یہ ختم ہو گئی ہے جب یہ لے کر آیا تھا جوٹے اس کے پاپا نے اس کے پیچھے پیم پی کے پیچھے اہل پی لگا دی تھی تاکہ باہر نہ نکلے اور عبدالحادی کا شوق بھی پورا ہوتا رہا ہے پی والا کیونکہ سالن نہ ہونا تو پھر بھی کھانا نہیں کھایا جاتا idag Believe it اور مجھے کم پتی والی چائے اچھ نہیں لگتی اس طرح کلر ہونا چاہیے ابھی چائے نچے بتارتے ہیں اور پہلے دیکھیں آگ نہیں جل رہی تھے اپنا تنگ کیا ہوا تھا اور ابھی لگ سے ہی جل رہی بسم اللہ روح ایسی 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 عبدالحادی جو اپنی روٹی لے کر چلا گیا اور ابھی عبداللہ کی باری ہے سب سے پہلے جو دو روٹیوں ہوتی ہیں وہ ان کی ہی ہوتی ہیں عبدالحادی زیادہ تیز ہے وہ سب سے پہلے لے کر اپنی بھاگ جاتا ہے موسیقی ہم تو جی ناشتہ جو ہے وہ میں نے بنا لیا ہے اور ساتھ کھانے کے لیے دونوں چیزیں ناشتے میں ہونا ضروری ہے شہزاہ صاحب اس کے اوگیار کھانا نہیں کھاتے ہیں چاہے اور اس کے ساتھ سالن لازمی ہونا چاہیے آج انہوں نے چار نہیں کھایا کڑے لیے چار کھاتے ہیں تو شہزاہ صاحب نے کہا کہ آج بنا لیتے ہیں جی بھنڈی کیونکہ بھنڈی جو ہے اگلے دن بھی ہم نے توڑی ہے لیکن پھر بھی کافی بڑی بڑی ہوئی کھڑی ہے بڑی ہو جائے گی پھر وہ پک جاتی ہے اور وہ پھر جو ہے نہ صرف بیج کے کام آتی شہزاہ صاحب نے کہا کہ بیج ہم نیوں لے کر آئیں گے جب لگانی ہو تو جو بڑی بڑ بھنڈی ہوئی کھڑی ہے نا وہ آپ توڑ لیں اور اس کی بنا لے سالن ہے وہ بنا لیتے ہیں اور پھر کریں گے ناشتہ ماشاءاللہ دوسری دفعہ اب ہم بھنڈی بنا رہے ہیں ویسے دوسری تو ابھی تک ہم نے کوئی سبزی نہیں بنائی لیکن بھنڈی جو ہے نا یہ ماشاءاللہ کافی اچھی گروہ کر گی پہلے تو اس سے بھی کیڑا پڑا ہوا تھا لیکن جب سے ہم نے ایک منتہ دلا دیا آپ نہ کرو بیٹا آپ پودا توڑ دو گی یہ ٹوٹ جائے گا نیچے سے تو جب سے ہم نے اسے سپریہ کیا ہے خاد لگائی ہے نا تب سے ماشاءاللہ کافی اچھی بھنڈی ہوگی ہے پھر چھو مجھے توڑنے تو بھنڈی تو عبدالحفدی اور عبداللہ نے تو قبر سے ناشتہ کر کے ازاد پھر رہے ہیں تو ابھی شہزا سب رہتے ہیں اور میں ایک تو سبو ویسے جو ہے نا مناشتہ کرنے کو دل نہیں کرتا صحیح بات ہے سبو 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 سات چیز نہ ہو نا پھر بلکل بھی دل نہیں کرتا ہے ماشااللہم اس سے بڑھی ہوگی ادھر بیٹھیں تو سبزی میں چھپی بیٹھیں کیا ماشاءاللہ یہ آپ جتنا پودا ہے یہ والا یہ دیکھو آپ جتنا ہے یہ اور ماشاءاللہ بندی دو بندیاں لگی ہوئی ہیں دو کے ساتھ تین لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ اتنا چھوٹا سا ہے اور بندی دیکھیں کبھی خوبصورت لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ ایک بات ہے سرج مکھیاں ہمارا جہانا کافی ماشاءاللہ کافی کافی اچھا ہو رہا ہے کیا کیا ہے یہ عبدالعاللہ آپ ادھر کرو دو لیں ادھر اٹھا کر دو مجھے دو لیں بندی کو وہ بھی دو اٹھاؤ بندی کمی اچھی طرح سے دو لیا ہے اب اسے تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا جب تک یہ خشک نہیں ہوتی تب تک اسے دو پہ رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر یہاں پہ عبدالعاللہ جیلری بنا کے پہنا دی ہے یہاں تک یہ جی ان کے کانوں کے اے رنگیں ہیں اور یہ نوز بین بنا دی یہ ٹکا بنا دی ہے اور اسے وہ جو ناتھ ٹائپ جوتی نا پتہ نہیں سے کیا کہتے ہیں وہ کیسا لگ رہا ہے اسے بڑا شوق کہتا ہے ممہ مجھے یہاں پہ لگاؤ ٹکا لگاؤ مجھے عبدالحادی اپنے بیور کو دکھاؤ تو ہم بچپن میں ایسا بڑا کیا کرتے تو جب بھی مطلب امی نے بھنڈی بنانی بنانی بیٹھتی تھی تو ہم اوپر والے یہ جو تھے نا اس کا ہم نے مطلب ساری جیلری بنانی ایسا گلے میں بنا کے پھر نوز بین اے رنگ پھر یہاں تک جو ہے نا وہ ناتھ ٹائپ جوتی وہ بنانی اور ایک دفع میں نے اپ پہلے عبدالحادی کی بنایا تو بھی کہتا ہے ممہ مجھے ویسے ہوں آپ کوئی لڑکی ہو یہ لڑکیاں کرتی ہیں جیلری پہنتی ہیں بھنڈی جو ہے میں بنا لیا اور ابھی فرائی پہن رکھتے ہیں اپ پر گی جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے بسم اللہ بھنڈی بھنڈی جو ہے فرائی ہو جاتی ہے تب تک میں بنا لیتے انتیاز اور ایک ڈالیں گی ڈالیں گی اس میں ٹماٹر اس کو آف کٹ کر کے اس میں پہلے تو پانی ڈالیں گے سالن جو ہے وہ میں نے بنا لیا بھنڈی کا جائے بھی بن گی روٹیا بھی بن گی سالن ناشتہ تھیار ہے اور ابھی جو ناشتہ کرتے ہیں گرمیوں کا سورج جیسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہی مطلب تھوڑا سوپر ہوتا ہے نا تو بس ایسے لگتا ہے جیسے اتنی تیز دھوپ ہو گی ہے اور بیٹھن جاتا باہر پھر تو روم میں بیٹھتے ہیں روم میں ویسے لائٹ تو نہیں ہے لیکن ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو روم میں بیٹھنا صحیح لگے گا ٹھنڈا بھی ہوگا تو آئیں جی کر لیتے ہیں ناشتہ موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم